اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو اثر میں پڑھ لی اور یہ بھی نہیں کہ فجر ہے تو وہ نماز لیٹ کرتے کرتے سورج نکل آئے تو پڑھیں ایسا نہیں ہے بلکہ مقرر وقت پر نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کے نزیق کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اللہ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ مقرر وقت پر نماز ادا کرنا پسند ہے نماز باقائدگی اور پابندی وقت کا سبق دیتی ہے جسمانی تعلیم میں پابندی وقت کی اہمیت مسلم ہے جسمانی تعلیم کی منظم سرگرمیوں میں وقت کی پابندی لازمی امر ہے کھیلوں کے مقابلوں کے دوران ایک ایک لمحہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کوئی بھی میچ ہے آپ کو پتہ ہے ٹائم پہ شروع ہوتا ہے اور ٹائم پہ ہی ختم یہ نہیں ہے کہ چار بجے اس کا ٹائم ہے وہ ہم پانچ بجے شروع کروائے یا کوئی کھلاڑی پانچ بجے آ رہا ہے چار بجے آ رہا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ایک ہی ٹائم جو مقررہ وقت ہے اسی پہ کوئی بھی کمپیٹیشن کروایا جاتا ہے ہار جیت میں وقت اہم کردار ادا کرتا ہے وقت کی پابندی سے انسان کی زندگی منظم ہو جاتی جس کی وجہ سے وہ کامیابیو کامرانی کی منزلیں آسانی سے تہہ کرتا ہے نمبر دو پہ ہے زبط نفس زبط نفس یعنی انسان اپنے نفس پر کنٹرول کیسے کرتا ہے نماز اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی تربیت دینے کے سلسلے میں اپنا سانی نہیں رکھتا ہے اس سے خواہشات اور جذبات پر کنٹرول رہتے ہیں نماز کے لئے صبح صورت اٹھنا پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرنا سردی میں وضو انسانی زبط نفس کی جھلکن نظر آتی جس نے برداشت کیا اور بدلہ نہ لیا بلا شبہ یہ بڑی حمد والی بات آپ کو پتہ یہ بس 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 بو اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے تو جو لوگ پانچ فقط کی نماز پڑھتے ہیں وہ بڑے زبط سے زبط نفس سے زبط نفس پر انہیں پورا کنٹرول ہوتا ہے وہ پابندی سے اٹھتے ہیں اور پابندی سے مقرر وقت پر اپنی نماز ادا کرتے ہیں تو نماز جو ہے وہ انسان کو زبط نفس سکھاتی ہے زبط نفس سپورٹسمن کی ایک اہم کڑی ہے ایک اچھا کھلاری نظم و زبط تحمل مزاج استقلال شایستگی قوت قوت برداشت اور شکست کو فراغدلی سے قبول کرتے ہیں یہ زبط نفس کی بہترے مثالیں ہیں نیکی کا درس نماز پنجگانہ باقاہدگی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے نماز کا قرآن میں یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ بے حیائیوں اور برائیوں سے نجات دلاتی ہے بلا شبہ نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے نماز کی برکات سے معاشرہ بے حیائی اور برائی سے پاک ہو جاتا ہے پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والا انسان برائی سے نفرت بددیانتی رشوت غیبت اور بیرہ روی سے بچا رہتا ہے تعلیمی جسمانی کی سرگرمیاں بھی جو ہمیں نیکی کا درس دیتی ہیں اور بیرہ روی سے بچاتی ہیں اور اخلاق سکھانے کا مطلب تربیتی پروگرام موجود ہے تعلیمی جسمانی میں تعلیمی جسمانی ہی ایک امید کی آخری کرن ہے جو انسانی اخلاق کو سمارنے اور مذہبی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا احساس پیدا کرتا ہے جس سے نیکی کا درس ملتا ہے زوق شوق سے حصہ لینا نماز زوق شوق سے پڑھیں مارے بندے کی رسمی نماز در حقیقت نماز نہیں ہے ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا بیچینی اور شوق سے انتظار کریں اسی طرح تعلیمی جسمانی کی سرگرمیاں بھی جو زبردستی نہیں کروائی جائے سکتی ہیں بلکہ ان میں بھی حصالے نکلی زوق شوق کا ہونا ضروری ہے تاکہ جسمانی اہلیت میں اضافہ ذہنی تفریح حاصل کرنا تاکہ سماجی زندگی میں بہتری پیدا ہو سکے بہترین ورزش اور پاکیزگی نماز اللہ کے احکامات کے علاوہ بہترین ورزش ہے سب سے پہلے وضو کا محرحہ ہے جدید ترین تحقیق یہ ثابت کرتی ہے نماز صفائی، طہارت، پاکیزگی، غسل کرنا اور مصفاہ کرنے کی نماز میں تاقید کی گئی ہے مسجد کی جانب چل کر تیت سے کزموں سے جانا جسمانی ورزش بلکہ جسمانی صحت اور بیماری اسنی جات کا ایک بہترین ذریعہ ہے بے شک نماز میں شفاہ ہے